اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز فرنڈز والنٹیرز ان پولیس پروگرام کے طلبہ اور طالبات کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ وفد میں پچاس مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات شریک تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے بہترین علاج موالجے کے لیے سرگرم لاہور سمیت مختلف ازلاق کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے طبی خراجات کی دائیگی کے لیے مزید گیارہن لاکھ پچاس ہزار روپے جاری کر دیئے پنجاب بھر سے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں چورانوے ہزار ستاون ایبرجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار چار سو انچاس کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ ستاون ہزار پانچ سو چھتر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پانچ سو اڈھٹیس الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورشل پرٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرد سے ایک ہزار چار سو چھالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی پنجاب پولیس ان ایکشن خواجہ سلاکوں قتل کرنے والا ملزم بیرون ملک سے گرفتار فرنڈز والنٹیرز ان پولیس پروگرام کے طلبہ اور طالبات کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعہاتی دورہ کیا وفت میں پچاس مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات شریک تھے شفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے وفت کو ورچول وومن پولیس ٹیشن کی ورکنگ بارے بریفنگ دی طلبہ اور طالبات کو ون فائیو ایمجنسی کارل سینٹر ون فائیو پینک بٹن وومن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر بارے بھی بتایا گیا وفت کے شرکہ کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کی جانب سے خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات کا حول تعریف ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے بہترین علاج مالجے کے لیے سرگرم لاہور سمیت مختلف ازلا کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے طبی خراجات کی ادائیگی کے لیے مزید گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے جاری کر دیئے اے ایس آئی نور احمد، کانسٹیبلان محمد نعیم، ذلفکار علی، غلام متزہ، زوار حسین، مقبول احمد اور مدسر اقبال مہمان محمد نبی خراجات کی ادائیگی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانینے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس 220 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال لوڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 125 پنجاب یونیورسٹی 127 اور سیف سیٹیز آثورٹی میں 122 ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرینہ صحت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے پنجاب پولیس اور انٹرپول اسلام آباد نے مشترکہ کاروائی کر کے خواجہ سرا کو قتل کرنے والا اشتہاری سعودی عرب سے گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم صفیان علی نے دو ہزار بیس میں کامو کی میں خواجہ سرا عثمان اور فیہ کو قتل کیا تھا ملزم وارداد کے بعد رو پوش ہو کر بیرون ملک فرار ہو گیا تھا پنجاب پولیس کے سپیشل آپریشن سیل گجنہ والا نے انٹرپول سے ملزم کا ریڈ نوٹس جاری کروایا سعودی پولیس کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن سے ملزم کو گرفتاری کے بعد پاکستان منتقل کر دیا گیا پولیس ٹیم نے لاہور ائرپورٹ سے ملزم کو حراست میں لیا روہ برس بیرون ممالک سے گرفتار اشتہاریوں کی مجموعی تعداد چالیس ہو گئی ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیریز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی